جو کمیٹی ہم نے بنائی انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں جو امتحانات ہوتے تھے نمی اور دسی جماعت کے جو عام طور پہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے آگے کیا ہے اور وہ امتحانات اب یکم جولائی سے شروع ہوں گے اور پندرہ جولائی تک جاری رہیں گے نمی اور دسویں جماعت کے ایگزیمز جو ریزلٹس ہے نمی اور دسویں کے بچوں کے وہ پندرہ سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات پندرہ سپٹمبر ہیں جو گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب گیارویں اور بارویں کے امتحانات اٹھائیس جولائی سے شروع ہوں گے سولہ اگست تک وہ جاری رہیں گے اور پندرہ اکتوبر کو گیارویں اور بارویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑا سا طریقے کا تبدیل کیا گیا کہ پریکٹیکلز اب اسکولوں اور کالجز میں ہی ہوں گے اور جون کے مہینے میں ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اسیسمنٹ ان کی ہوگی وہ اسکول اور کالجز بورڈز کو خود بھیجیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلز لیے ہیں بچوں کے اور ان کے یہی نمبر اس کے اندر آئے ہیں جو بھی نمبر ان کے ہوں گے وہ کنوے کر دیں گے جو چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے آٹھویں جماعتیں تک ان کے امتحانات ساتھ جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دیے جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اچھا ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایکزیمز ہم لیتے تھے تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس تین گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپر دوتے رہے ہیں اس میں طریقہ کیا تھا کیا تھا کہ تین حصوں میں وہ پیپر ہوا کرتا تھا جس میں 20 فیصد ایم سی کیوز ہوا کرتے تھے 40 فیصد شورٹ کوئیسٹنز ہوا کرتے تھے اور 40 فیصد لانگ کوئیسٹنز ہوا کرتے تھے اس کو تبدیل کرنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو ایم سی کیوز تھے اس کو 20 فیصد سے بڑھا کر 30 فیصد کر دیا جائے اور 50 فیصد کر دیا جائے جو شورٹ کوئیسٹنز تھے 40 فیصد اس کو ہم 30 فیصد کر دیں اور جو لانگ کوئیسٹنز تھے 40 فیصد اس کو ہم 20 فیصد کر دیں تو جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکے تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ مزید کوویٹ کے کیسز کی وجہ سے اسکول اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی کالج کی جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دے گا جاری کر دے گا اور اسکول سائٹ کا جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو جاری کر دے گا ہم نے جو یونیسٹریز کا دپارٹمنٹ ہے ان سے بھی بات کی ہے اور ان کو ہم اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں یہ کنوے کریں گے کہ پندرہ اکتوبر جو تاریخ رکھی گئی ہے انٹرمیجیٹ کے نتائج کے اعلان کی اس سے پہلے کوئی یونیسٹری کوئی میڈیکل کالج کوئی انجنیرنگ کالج اپنے داخلے شروع نہیں کرے گا تاکہ جو تاخیر ہو رہی ہے امتحانات میں اور پھر جو تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے آنے میں ان بچوں کو ان داخلوں میں اپیر ہونے کا جو ہے وہ حق مل سکے اور وہ اس میں آگے بڑھ سکے تو یہ بنیادی طور پر فیصل